یہ سب بھی ہوگا آپ لٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ظلم خلیل کے بیانات کا امریکی فورن پالسی سے تعلق نہیں ظلم خلیل ذات عام شہری ہیں سوشل میڈیا پر ٹوئٹ اور کومنس ان کے ذاتی بیانات ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے نائی ترجمان ویدان پٹیل نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کے یہ بیانات امریکی خارجہ پالسی کی نمائندگی نہیں کرتے رانہ سنولہ کی دھمکی سے مطالق صحافی کے سوال پر ویدان پٹیل نے کہا کہ ہم پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ تشدد، حرسانی اور دھمکی کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا عوام کو آئینی اور چھموری طریقے سے رہنماؤ کا انتخاب کرنے دیا چاہے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی دوسرا قوم نکل کھڑی ہے وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے جب چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوئے وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسر ختم ہو جادہ نا ظلم یا بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالی نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے